اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج ہم بات کر رہے ہیں اکاؤنٹنگ کونسپس کے اوپر اکاؤنٹنگ کونسپس یا اکاؤنٹنگ کنونشنز بھی جس کو کہتے ہیں یا اکاؤنٹنگ پرنسپلز بھی کہتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے اکاؤنٹنگ کونسپس اکاؤنٹنگ کنونشنز یا اکاؤنٹنگ پرنسپلز are set of special rules یہ کچھ rules ہیں یہ کچھ bases ہیں کچھ principles ہیں کچھ اصول ہیں کچھ بنیادیں ہیں جس کے اوپر اکاؤنٹس بنای جاتے ہیں جب بھی ہم اکاؤنٹس بناتے ہیں تو کچھ بنیادوں کا کچھ principles کا کچھ اصولوں کا ہم کیا کرتے ہیں خیال کرتے ہیں جن اصولوں کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے بیٹا کہ اکاؤنٹس جو ہے وہ ہمارے زیادہ accurate ہو جاتے ہیں زیادہ reliable ہو جاتے ہیں زیادہ understandable ہو جاتے ہیں زیادہ presentable ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس پہلے سے زیادہ ریلائیبل ہو جاتے ہیں ان کی ریلائیبلیٹی امپروو ہو جاتی ہے اس میں جو ایرر کے چانسز ہیں وہ منیمائز ہو جاتے ہیں اس میں جو فراڈ کے چانسز ہیں وہ منیمائز ہو جاتے ہیں ان کی انڈسٹینڈیبلیٹی بڑھ جاتی ہے جو شیئر ہولڈرز یا جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے کہ بینک ہو گیا جیسے کہ گورنمنٹ ہو گیا ٹیکس آثورٹیز ہو گئے جب ان کے پاس یہ اکاؤنٹس جاتے ہیں تو ان کو اکاؤنٹس پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں جب آپ کا انویسٹر ہے جب وہ کمپیرزن کرتا ہے تو کمپیرزن کرنے میں انویسٹر کو کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے بیٹوین ڈیفرنڈ کمپنیز جب ڈیفرنڈ کمپنیز کے اکاؤنٹس کمپیر کیے جاتے ہیں تو وہ اکاؤنٹنگ کونسپس ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اس کی کمپیربلیٹی بڑھانے کے لیے انڈیسٹرینڈی بڑھا اگر ہر کمپنیز الگ الگ طریقے سے اپنے دماغ سے اپنی سوچ سے اکاؤنٹس بنائے گی تو کیا وہ اکاؤنٹس کمپیربل ہوں گے نہیں ہوں گے جب ہم بیٹا ایک کچھ رولز کو فالو کرتے ہیں کچھ کونسپس کو فالو کرتے ہیں کچھ بیسز بنیادوں کو فالو کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اکاؤنٹس کمپیر ہو سکتے ہیں بھئی ایسی اگزیمپل ہے جیسے اللہ نے مسلمان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ رولز بتائیں کچھ پرنسپلز بتائیں کچھ بنیادیں بنائی ہیں کہ بھئی آپ کو اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے صحیح ہے نا اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے اگر ہم وہ رولز فالو نہ کریں تو کیا ہوگا پھر ہم کمپیر نہیں کیا جا سکتے پھر کہا جائے گا بھئی یہ بندہ تو بھئی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور یہ تو بھئی ہر وقت مسجد میں ہوتا ہے صحیح تو یہ کمپیرزن نہیں ہو پا رہا کمپیرزن کب ہوگا جب سب لوگ ایک رولز کو فالو کریں اور ایک اللہ نے جو ہمیں بات بتائی ہم اس کو کیا کریں فالو کریں جیسے اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ رولز بنائیں صحیح دین اسلام کی شکل میں بلکل اسی طریقے سے اکاؤنٹنگ کے اندر کچھ رولز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے اور ان رولز اور ان بیسس کی اوپر جب ہم اکاؤنٹس بنائیں گے تو اکاؤنٹس پہلے سے کیا ہوں گے جی بہتر ہوں گے آئی ہوپ کہ آپ کو اکاؤنٹنگ کانسپس کا مقصد سمجھ میں آیا کہ اکاؤنٹنگ کانسپس ہم کیوں پڑھتے ہیں اچھا بیٹا بیکے کر کے اکاؤنٹنگ کانسپس سے بات کرتے ہیں سب سے پہلا کانسپس ہے اسٹوریکل کانسپس اچھا ایک بات اور بھی میں بتا دوں وہ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ریویجن لیکچر ہے میڈیئر کے لیے تو اس میں میں سارے کانسپس آپ کو ایک ساتھ پڑھا رہا ہوں کیونکہ بھائی ایک مجبوری ہوتی ہے اور اینڈ میں سارے کانسپس ریوائز کرنے ہوتا لیکن کبھی بھی جو اکاؤنٹنگ کانسپس ہیں وہ سارے کے سارے ایک ساتھ نہیں پڑھا جاتے ٹیچرز پڑھاتے ہیں لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں ایک دن میں سارے کانسپس پڑھانے کے کیوں حق میں نہیں ہوں بھائی کیونکہ دیکھیں ابھی تو ہم ریویجن کر رہے ہیں ریویجن کا مطلب یہ وہ کانسپس ہیں جو ہم پہلے سے سارے پڑھ چکے ہیں میں نے یہ بات کی کہ اکاؤنٹنگ کانسپس سارے ایک ساتھ پڑھانا مسئلے والی بات کیوں مسئلے والی بات ہوتا یہ ہے کہ ہر کانسپ کسی نہ کسی ڈیفرنٹ ایریا کو ہٹ کر رہا ہوتا اور سارے ایریاز ایک ساتھ پڑھائے نہیں جا سکتے یا تو آپ ڈیپریسیشن کی بات کر لیں یا بیڈ ڈیٹ کی بات کر لیں یا انٹینجبل ایسٹس کی بات کر لیں یا بزنس انٹیٹی کی بات کر لیں تو ہر ایریا الگ الگ اب آپ بولیں ایک ہی دن میں سارے ایریاز کو ٹچ کریں تو یہ تو ناممکن والی بات لیکن ریویزن لیکچر میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے کانسپس اگر پہلے سے پڑھ چکے ہیں یا ہم اس کو سمرائز کر رہے ہیں یا تھوڑا سا ہم ایک فاس فرورڈ جانا چاہ رہے ہیں تو تو یہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتی بات کہ ایک ہی دن میں میں آپ کو بتا دوں بھائی پروڈنس بھی کیا ہوتا ہے میچنگ بھی کیا ہوتا ہے ہوتا یہ بیٹا جب ہم ڈیفرنٹ ایریاز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں ڈیپریسیشن کی تو جس وقت ڈیپریسیشن پڑھایا ہے نا آپ کو اس وقت اکاؤنٹنگ کانسپس کی ہم نے بات کی تھی کہ ڈیپریسیشن پہ کون کون سے کانسپٹ اپلائے ہو رہا ہے پروڈنس اپلائے ہو رہا ہے میچنگ اپلائے ہو رہا ہے کیسے اپلائے ہو رہا ہے تو وہ زیادہ بات آرام سے سمجھ میں آئے گی بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہ کی دن میں سارے اکاؤنٹنگ کانسپس بتا دوں صحیح تو یہ ہے تھوڑا سا مسئلے والی بات لیکن ریویجن لیکچر میں ہم بات کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں بیٹا پہلے ہے ہسٹوریکل کانسپ ہسٹوریکل کانسپ کیا ہوتا ہے ہسٹوریکل کانسپ ہوتی ہے بیٹا وہ کانسپ جو پاسٹ میں ہم نے انکر کی تھی صحیح نارملی ہسٹوریکل کانسپ کانسپ اپلائے ہوتا ہے بیٹا اکاؤنٹنگ فار نون کرنٹ ایسٹرٹس کے لئے کس کے لئے بیٹا نون کرنٹ جیسے گر ہم کوئی بیلڈنگ لے رہے ہیں کوئی مشینری لے رہے ہیں اور اس کو اکاؤنٹس میں رکھ رہے ہیں تو اکاؤنٹس میں ہسٹوریکل کانسپ کی بڑی اہمیت ہے کیا ہے بھئی بڑی اہمیت اب ہسٹوریکل کانسپ سمجھانے کے لئے آپ کو میں ایک اگزیمپل سے بات بتاتا ہوں اگزیمپل یہ ہے بیٹا لیٹس سپوز میں آپ سے یہ کہتا ہوں یہ جو آپ وائیڈ بورڈ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر جو سکرین لگی ہوئی ہے پروجیکٹر کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں یہ پروجیکٹر کی سکرین کتنے کی ہوگی یہ پروجیکٹر کی سکرین کتنے کی ہوگی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹر کی سکرین ہے میں آپ کو کہتا ہوں کتنے کی ہیں آپ بتائیں کتنے کی ہے آپ نے بولا تیس ہزار آپ کیا کرے ہیں بھائی چالیس ہزار آپ کیا کر رہا ہے خالی سکرین کی بات کرو پروجیکٹر کی بات نہیں کر رہا خالی سکرین دس ہزار پانچ ہزار بیس ہزار اب دیکھو بیٹا کہتا ہے سنو سنو جتنے موہ ہیں اتنی بات ہیں کہتا ہے نا جتنے موہ اتنی بات ہیں اس کا مطلب کیا بیٹا ہر بندے کا ایک الگ اپینین ہے کہ یہ سکرین کتنے کی ہے ہر بندے کا ایک الگ اپینین ہے کہ یہ سکرین کتنے کی اب بیٹا یہ جو آپ سب لوگوں نے الگ الگ بات کی نا یہ کیا کلائے گی بیٹا یہ کلائے گا سبجیکٹیوٹی کیا کلائے گا سبجیکٹیوٹی یہ سبجیکٹیو بات کلائے گی سبجیکٹیو اپینین کہ ہر بندے کی اپنی راہ ہے ہر بندے کی اپنی راہ ہے اپینین ہے یہ سبجیکٹیوٹی اگر میں بولوں طلا بھائی کو طلا بھائی کو کال کروں طلا بھائی یہ جو سکرین ہم نے خریدی ہے نا اس کا بل لے ہو کیا کرو بھائی بل لے ہو طلا بھائی بل لے ہو یہ سکرین ہے آٹھ ہزار پانچ سو روپے کی کتنے کی ہے آٹھ ہزار پانچ سو جب آپ بل دیکھ لیں گے تو مجھے بتائیں کہ سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ ہاں اس کی ویلیو ساڑھے آٹھ ہزار ہے آپ کو یہ اپنا اپینین نہیں دے گا میرے ساتھ سے اتنے کی ہونی چاہیے ابے ہونی کیا چاہیے جب آپ کو بل دکھا رہا ہوں اب آپ بولیں گے ہاں یار اس کی قیمت یہ ہے تو یہ کیا بات ہو گئی یہ کہلائے گی اپجیکٹیوٹی کیا کہلائے گی اپجیکٹیوٹی ایک ہوتی ہے اپجیکٹیوٹی ایک ہوتی ہے سبجیکٹیوٹی یار ایک ہوتی ہے سبجیکٹیوٹی ایک ہوتی ہے سبجیکٹیوٹی بات ایک ہوتی ہے سبجیکٹیوٹی کیا ہوتا ہے بھئی جتنے اتنی باتیں بھئی اگزیمپل یہ میں کہتا ہوں کہ فور اگزیمپل اگر بات کروں پولیٹکس کے اوپر میں کہتا ہوں بھئی امران خان کسا آدمی ہے اب ہر بندے کا ایک اپنا اپینین ہے کوئی کہہ رہا ہے عمران خان دھوکہ ہے کوئی کہہ رہا ہے بہت اچھا آدمی ہے کوئی کہہ رہا ہے بھائی وہ تو آدمی نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے بھائی وہ تو جو ہے وہ یوٹن ہے کوئی کہہ رہا ہے یوٹ کا جو ہے وہ چیمپین آدمی ہے کوئی کہہ رہا ہے بھائی اماندار آدمی ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہے ہر بندے کی جب اپنی رائے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے گا اپینین اگر آپ سبجیکٹیوٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیس طریقہ کیا ہے کوئی اوبجیکٹیو بات ہو لیکن عمران خان کے بارے میں تو اوبجیکٹیوٹی ہوئی نہیں سکتی صرف کیا ہوگی سبجیکٹیوٹی ہوگی وہ تو چیز ایسی ہے بھائی وہ تو ایک پرسنیلٹی ہے نا پرسنیلٹی کے اوپر سارے لوگ متفق نہیں ہو سکتے یادہ کئی بات سب بیٹا بہت دیٹیل میں پڑھا رہا ہوں دیکھو ایک ہوتی ہے سبجیکٹیوٹی ایک ہوتی ہے اب اس کی اگر ہم آگے بعد بڑھائیں بیٹا کہ سبجیکٹیوٹی اور اوبجیکٹیوٹی سے ہسٹوریکل کاؤس کانسپ کا کیا تعلق ہے ہسٹوریکل کاؤس کانسپ بیس کر رہا ہے کس کے اوپر اوبجیکٹیوٹی کے اوپر بیٹا ہسٹوریکل کاؤس کانسپ ہسٹوریکل کا مطلب ہے پاسٹ ہسٹری میں آپ کیا پڑھتے ہیں فیوچر کا پڑھتے ہیں پاس کا پڑھتے ہیں جو سال گزر گئے جو ہمارے باپ داداؤں کا دور تھا جو صحابہ کا دور تھا یا جو مسلم کی حکومت تھی اس کا دور تھا یا بریٹش کا دور تھا تو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اچھا اب ہسٹوریکل کاؤس کانسپ کا مطلب کہ جو ہسٹوریکل کاؤسٹ ہے نا وہ سب سے ریلائیبل ویلی ہوتی ہے ریلائیبل تو اکاؤنٹس میں اگر کوئی شرعی وجہ نہ ہو فیر ویلیو رکھنے کی تو ہم کیا کرتے ہیں ہسٹوریکل کاؤسٹ کو پریفر کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نون کرنٹ ایسٹس وغیرہ رکھتے ہیں بیلڈنگ مشینری اور بھائی ایکوپمنٹ تو اس کی اوریجنل کاؤسٹ لیتے ہیں ہسٹوریکل کاؤسٹ کا کیا مطلب بیٹا اوریجنل کاؤسٹ اس کا مطلب یہ وہ کاؤسٹ ہے جب ہم نے ایسٹ کھریدا تھا تو اس وقت ایسٹ کی ویلیو کیا تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہسٹوریکل کاؤسٹ کاؤسٹ کا کہ آپ ساری زندگی پرانی ویلیو پہ ہی چلیں اور کبھی بھی ویلیو کو ریوائز نہ کریں ویلیو کو ریوائز کر سکتے ہیں کب جب مارکٹ ویلیو یا فیر ویلیو بہت ڈیفرنٹ ہو کس سے ایس کمپیرڈ ٹو ہسٹوریکل کاؤسٹ یار اگزامپل لیتے ہیں ہماری فیٹری ہے اس کی جگہ ہم نے خریدی لیٹس سبوز کورنگی انڈسٹرل ایریا میں آج سے پچاس سال پہلے اور ہمارے جو ہے وہ دادا نے خریدی تھی اور وہ خریدی تھی لیٹس سبوز جو ہے دو ہزار روپے کی اور آج وہی جو پلوٹ ہے یہ نا دس اکڑ کی جگہ اور اس کی ویلیو لیٹس سبوز ڈیڑھ سو کروڑ پہ تو پندرہ سو روپے کی جگہ ڈیڑھ سو کروڑ کی ہو گئی تو کیا ہسٹوریکل کاؤسٹ کی بات مانتے ہوئے پندرہ سو روپے کی رہنے دے اس کو نہیں جب زمین آسمان کا فرق آ گیا دنیا ادھر کی ادھر سے ہو گئی پچاس سال میں تو تمہیں کس نے بولا ہے تم پچاس سال پرانی اکاؤنٹنگ کرو تو آپ فیر ویلیو لے سکتے ہیں لیکن جب مارکٹ ویلیو اور کاؤسٹ میں اتنا میجر ڈیفرنس نہیں آ رہا اور ایک ایسی چیز ہے جس کی ویلیو چینج نہیں ہو رہی بہت زیادہ تو ہم کیا کریں گے اسٹوریکل کاؤسٹ کو پریفر کریں گے اسٹوریکل کاؤسٹ کو کیا کریں گے پریفر ایک بار اگر آپ چاہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں کیا کہہ رہا ہے it means that assets are normally shown at original cost price اسٹوریکل پرائس مطلب original cost and that this is the basis for the valuation of assets جب بھی آپ ایسیٹ کو ویلیو کریں گے کس پہ کریں گے اسٹوریکل کاؤسٹ لیکن اس کو اوور رائٹ کیا جا سکتا ہے کب جب مارکٹ ویلیو یا فیر ویلیو بہت زیادہ ہو جائے کس سے اسٹوریکل کاؤس ہے تو ہم اسٹوریکل کاؤس کو بھول کے کس پہ آ جائیں گے مارکٹ ویلیو بہت آگئی بات سمجھے بیٹا کچھ ایسے assets ہیں جن کی کاؤس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جیسے property property میں بھی جو land ہے نا زمین اس کی ویلیو زیادہ بڑھ رہی ہے جو material ہے اس کی کاؤس اتنی نہیں بڑھ رہی ہے اور ہوتا یہ ہے اگر material کی کاؤس بڑھے بھی تھوڑا سا اگر آپ گہری بات کرنا چاہ رہے ہیں ویسے او لیول میں اتنی گہرائی ہے نہیں جتنا آپ depth میں جا رہے ہیں اتنی گہرائی نہیں تو تھوڑا سا ہمیں exam specific بھی ہونا ہے لیکن سوی بتا دیتا ہوں land ہے زمین آپ کو پتا ہے property جو ہے وہ دنیا میں زمین ایک finite resource ہے زمین کوئی پیدا نہیں کر سکتا زمین اللہ نے جتنی پیدا کیے اتنی ہے صحیح ہے نا وہ finite ہے وہ ختم ہو رہی ہے جیسے oil جو ہے زمین کے اندر وہ finite ہے وہ resources ختم ہو رہے ہیں جو ہے وہ زمین بھی ختم ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں جیسے سے عبادی بڑھ رہی ہے زمین کا price بڑھ رہا ہے لیکن جو building کھڑی بھی ہے building تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی value گرے گی صحیح ہے نا تو building کو تو ہم normally جو ہے وہ revalue نہیں کر رہے ہوتے لیکن جو ہے وہ property کو ہم revalue کر رہے ہوتے خاص طور پر land کو لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ revaluation جو ہے وہ آپ کے course میں نہیں ہے o level کے وہ as level میں آتا ہے کہ non current asset اگر revalue ہوگا تو وہ کیا ہوگا تو ابھی بس آپ یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ asset ہمیشہ ہم رکھیں گے historical cost پر جیدہ furniture ہو گیا equipment ہو گیا اس کی value جتنے کا خریدہ تھا اس پر رکھیں گے market میں اگر rose rate up down ہو رہا ہے تو ہم روز جا کے اپنے accounts کو chain نہیں کریں صحیح ہے نا بھئی ہم نے ایک لیپ ٹپ خریدہ پجاس آدھار کا اب اگلے جو اس کی value 48 ہو گئی تو جا کے انٹریہ بنانا شروع کر دو گئی پھر جو ہے اس کی value ایک آدھار اور کم ہو گئی پھر جا کے انٹریہ بنا ہو گئی ایسا تو نہیں ہے نا تو اس کو جتنے کا خریدہ اتنے پر چھوڑ دو آگے کام کرو money measurement concept money measurement concept کیا کہتا ہے بیٹا accounts میں سے وہ چیزیں آنی چاہیے جس کی monetary value ہے monetary مطلب جس کو روپیہ پیسہ روکڑا درم دینار ڈالر پاؤنڈ سٹرلنگ اس میں میجر کر سکتے ہیں جس چیز کو ڈالر درم میں دینار میں میجر نہیں کر سکتے روپیز میں میجر نہیں کر سکتے تو اس کو accounts میں رکھنے کی اجازت نہیں example یہ بیٹا goodwill example کیا goodwill بھائی اگر ہم lums grids کی balance sheet بنائیں گے تو اس میں جو ہے وہ سر آگا کا نام صحیح ہے نا ہم non current tested میں نہیں لکھ سکتے کیوں سر آگا کے جو brand name ہے اس کی value کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے آرے باز why example سنو آگا خان hospital اپنے surgeons کی جو skill ہے ان کا جو دماغ ہے صحیح نا ان کی جو مہارت ہے ان کی جو ہے وہ expertise ہے ان کو accounts میں نہیں رکھ سکتا اگر آپ آگا خان hospital کی balance sheet دیکھیں تو کیا non current assets میں doctor آ رہا ہوگا صحیح ہے doctor feroz اور doctor جو ہے وہ فلان فلان نہیں آ رہا ہوگا کیوں نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ بھائی وہ جو doctor ہے اس کا جو دماغ ہے اس کی value کیا ہے اس کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو اسی لئے money measurement concept کیا کہتا ہے accounts میں سے وہ چیزیں آنی چاہیے جس کی monetary value ہے اور جس کی monetary value نہیں ہے وہ accounts اچھا اس کی زیادہ detail اس میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے goodwill تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ابھی زیادہ نہیں بتاؤں گا goodwill انشاءاللہ جب آپ دوسر lecture دیکھیں گے کس کا partnership جب آپ پڑھے ہوں گے تو ادھر detailed گفشب ہوگی goodwill کے اوپر goodwill کا سب یہ بتا دیتا ہوں goodwill کیا ہوتا ہے بیٹا business کی جو reputation جو build ہو رہی ہے over successful years of trading تو وہ کیا کلاتا ہے goodwill کلاتی نہیں goodwill کیا ہوتی ہے بیٹا business کی reputation example یہ بیٹا goodwill کیا ہوتی ہے example یہ ہے یہ جو lumz grads ہے اس کی اگر یہ property تو rent پہ ہماری اگر ہم نے جو اس پہ خرچہ کیا ہے initially وہ کیا تھا 20 لاکھ روپے کتنا کیا تھا 20 لاکھ روپے مطلب یہ بالکل چاٹ دیواری تھی بلکہ دیواریں بنیوئی تھی flat تھے تو تو اس کو توڑ کے ہم نے جو وہ پورا بنایا اپنے حساب سے پورے partitions بنایا اے سی لگایا چیئرز لگایا بورڈ لگایا پروجیکٹر وغیرہ سب ملا کے یہ 24 25 لاکھ روپے پہ چلے گئی initial cost لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں running cost سا لگے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی آگے ہمیں کہتا ہے بھئی آپ نے 25 لاکھ روپے لگایا یہ لوگ 20 لاکھ روپے لندگریٹس خالی کر دو تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم خالی کر کے چلے جائیں گے نہیں ہم بولیں گے بھائی ہم کیا پاگل لگ رہے ہیں آپ کو شکل سے صحیح ہے نا ہم جو ہے وہ بچوں کو اتنے پڑھا رہے ہیں ہم کیا بے حکوف لگتے ہیں تمہیں کہ 25 لاکھ روپے میں ہم لندگریٹس بیچ دیں وہ بلتے ہیں بھائی کیوں نہیں بیچو گے 25 لاکھ تم نے لگا ہے 25 لاکھ لے لو تو ہم کیا بولیں گے اوہ بھائی یہ رننگ بزنس ہے جس وقت ہم نے لگایا تھے وہ چار دیواری تھی صحیح ہے نا اس وقت وہ صرف چار والز والی بیلڈنگ تھی اور آج دنیا کے بیسٹ برینز یہاں پہ پڑھ رہے ہیں آ رہے ہیں بات یہ ہے بیٹا کہ جو ہے وہ اگر پڑھ نہیں رہے تو پڑھا تو رہیں اگر پڑھ نہیں رہے تو پڑھا تو رہیں بھائی دنیا کے بیسٹ برینز یہ اب بھی تم لوگ شک و شبہ میں پڑھے ہوئے ہو صحیح ہے نا کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے نا تو میں یہ بات کر رہا ہوں بیٹا اب دیکھو اب یہ صرف دیواروں کے پیسے نہیں ہیں اب اس دماغ کا پیسہ ہے اس محنت کا پیسہ ہم مانگ رہے ہیں کہ جو اس دیواروں کے اندر لگا ہے صحیح ہے نا وہ کہتے ہیں نا خون پسینہ لگا ہے مزدوروں کا تو یہاں خون پسینہ تو ہم نہیں لگا تھے ہم ایسی میں پڑھاتے ہیں لیکن اپنا دماغ لگاتے ہیں اور وہ جو دماغ ہے اس کا پیسہ لگا ہے اب مجھے اگزیمپل میں یہ دیتا ہوں اگر میں لمز گریڈز جو ہے اس کی کوئی ہمیں ارپا آفر آتی ہے بیٹا منی میجرمنٹ میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب یہ جو ایسٹ ہے بتاؤ لمز گریڈز کیا ہم بیشتے ہیں پچیس لاک میں نہیں لیٹس اپوز ہم بیشتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اس کے لیں گے کم سے کم ساٹھ لاک روپے کتنے لیں گے ساٹھ لاک اگر آپ کو خریدنا ہے آپ اونرشپ خرید لیں صحیح ہے نا آپ چاہیں تو ہم پڑھاتے رہیں گے آپ کے لئے کام کریں گے اب ہم ہمارے آپ مالک ہو گئے صحیح ہے نا آپ نے جو ہے وہ خرید لیا ہمارا سینٹر آپ ہمیں سلی دے رینا یا جو بھی جو ایکسٹر پیسہ ہم نے لیا وہ کیا گوڈویل وہ کیا گوڈویل تو گوڈویل بزنس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے جو بلڈ ہو رہی ہے اوور ٹریڈنگ اچھ آپ دیکھو گوڈویل دو طرح کی ہوگی آگے پڑھیں گے زیادہ ڈیٹیل اب اس سے ایک آئیڈیا دے رہتا ہوں ایک گوڈویل وہ تھی جو ہم نے خود بنائی تھی ہم جب اپنی بیلنس شیٹ بنا رہے تھے تو اس وقت ہم گوڈویل اکاؤنٹس میں نہیں رکھ سکتے کیوں اللاؤڈ نہیں گوڈویل کو اکاؤنٹس میں رکھنا اللاؤڈ نہیں کیوں اوہ بھائی وہ لنس گریٹس کی گوڈویل ہم نے خود جنریٹ کی تھی یا رہے کسی سے خریدی ہم نے لنس گریٹس کی گوڈویل نہیں ہم نے خود بنائی ہے مجھے بتاؤ جب لنس گریٹس کھلا تھا اس سے پہلے کیا ہم لوگوں نے سارے ٹیچرز نے اس پہ محنت کی دن رات یہاں پہ جو ہے وہ کام کیا دن میں پڑایا رات میں سوچتے رہے پلاننگ کرتے رہے آج جو ہے یہ دو سال کے بعد لنس گریٹ جو کھڑا واہ یہاں پہ تو یہ ہم نے اس کی گوڈویل کیریٹ کیے لیکن ہم جب بیلنس شیڈ بنا رہے ہیں ابھی بھی تو ہم گوڈویل نہیں لکھ سکتے کیوں یہ منی میجرمنٹ کانسپٹ ہے نا یہ جو ہے ہمیں روک دیتا ہے کیوں وہ کہتا ہے بھئی تمہارے حساب سے گوڈویل 35 لاکھ ہو سکتا ہے بچے کے حساب سے نہ ہو کسی بچے کے حساب سے 25 لاکھ ہو کوئی بچہ تو کہتا ہے میرے حساب سے تو 1 لاکھ بھی نہیں ہے گوڈویل صحیح کسی کا ہو سکتا ہے بیڈ ایکسپیرینس ہو کسی نے بھئی فلاں ٹیچر سے پڑھ لیا اس کو مزہ نہیں آئے وہ کہتا ہے لنس گرائٹ میں تو بھئی ایک دو ہی ٹیچر اچھے ہیں باقی تو ایسے ہی ہیں صحیح تو ہر بندے کا ایک اپنا اوپینین ہے کوئی بولا ہے بھئی سار اچھے ہیں کوئی کہہ رہا ہے بھئی ایک دو اچھے ہیں کوئی کہہ رہا ہے بھئی بالکل بھی اچھے ٹیچر نہیں کوئی کہہ رہا ہے بھئی یہاں پہ کل لائٹ چلے گئی تھی ان لوگ کے بعد تو جنریٹری نہیں ہے جو ایسی چلا سکے تو بھئی جو ہے وہ ایسی چلا سکے تو بھئی ہمارے سب سے تو گڑویل بالکل نہیں تو بھئی ہر بندے کا اپنا اوپینین ہے جب ہر بندے کا اپنا اوپینین ہو تو اس گڑویل کام ریکارڈ نہیں کر سکتے کونسا کونسا بنا کرتا ہے منی میجرمنٹ ایک بار پڑھ لیتے ہیں کیا گڑویل کو ہم میجر کر سکتے ہیں نہیں گڑویل تو ہم خود بنا رہے تو کیسے میجر کریں گے ہاں اگر لمز گریٹس کسی نے خرید لیا ساٹھ لاکھ اگر جس ہاں اب وہ میجر کرے گا کیوں اس نے تو پیسے دیئے نا ہم نے تو اپنے خون پسینے سے اپنے دماغ سے وہ گڑویل بنائی ہے لیکن اس کو تو پتہ ہے نا اس کی ویلیو کیا اس نے پی کی ہے تو وہ میجر کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتا تو دو طرح کی گڑویل ہوتی ہے آگے بھی بات کرنی ہے یہیں پہ بات ہو گئی تھوڑی ایک ہوتی ہے خود جو جنریٹ کیے وہ کہلاتی ہے انٹرنالی جنریٹڈ کیا کہلاتی ہے بیٹا انٹرنالی جنریٹڈ اور ایک وہ ہے جو ہم پرچیس کر رہے ہیں کیا کہلاتی ہے پرچیس گڑویل کیا کہلاتی ہے پرچیس ایک بیٹا خود جنریٹ کیے internally generated اور دوسری کونسی ہے purchase goodwill تو بتا کونسی goodwill accounts میں رکھ سکتے ہیں پرچیز والی internally generated والی پرچیز والی رکھ سکتے ہیں خود generate کرنے والی نہیں رہے تو خود والی کو کون منا کرتا ہے بھائی money measurement کونس ہے for example land can be included in the financial statement zamine because it is a value that can be measured objectively either its original cost or its market value وہ کہہ رہے زمین کو تو ہم measure کر سکتے ہیں نا کیونکہ اس کی monetary value ہے on the other hand value of skilled and experienced employees آگا خان میں جو surgeons ہیں یا کلاچی میں جو کوک ہے جو کھانا پکا رہا ہے اس کا جو دماغ ہے شیف زاکر صحیح اس کی دماغ کم ویلیو نہیں کر سکتے ہیں صحیح ہے نا شیف زاکر یا شیف گلزار جو بھی ہے بارحال صحیح ہے نا employee is not included in the statement of financial position partly because the cost of value of an employee to the business cannot be measured objectively اس بزنس کو اس شیف کیا فائدہ پہنچا رہا ہے اس کے دماغ کی ویلیو کیا ہے صحیح اس کی skill کتنی ہے اس کے بول بچن کتنے ہیں اس کو measure نہیں کر سکتے بیٹا نیکس accounting concept ہے اور وہ ہے آپ کا business entity concept business entity concept کہ ہے بیٹا business entity concept یہ کہتا ہے business is separate from its owners business الگ ہے اور owners الگ ہیں mr.ard الگ ہیں اور ARD کی company الگ ہے صحیح ARD company میں جو خرچہ ہو رہا ہے وہ ARD company کا خرچہ ہے mr.ard کا خرچہ نہیں ہے اور mr.ard کے جو گھر کے بچے کی جو ہے وہ mr.ard کے بچے کی جو school کی fees جا رہی ہے وہ ARD company چلانے کے لئے ضروری نہیں ہے ARD کے بچوں کا school جانا ARD company چلانے کے لئے ضروری نہیں ہے کیونکہ company ARD چلا رہا ہے ARD کے بچے ابھی نہیں چلا رہے بچے تو وہ گھر میں کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں صحیح ہے تو اونر کا جو خرچہ پرسنل ہے وہ expense میں نہیں ڈال جاتا بلکہ اس کو drawings میں ڈالا جاتا تو یہ کیا کہلاتا ہے بیٹا یہ کہلاتا ہے business entity concept کیا کہتے ہیں بیٹا a concept used in financial reporting that a business entity is an entity that is separate from its owners in other words the business entity and its owners are different business الگ ہے اور business کے جو owners ہیں وہ الگ ہیں example وہی ہے پڑھ لیجے گا بھائی آگے بات کرتے ہیں dual aspect concept dual aspect concept یہ کہتا ہے بیٹا for every transaction there are two aspects one is debit and another is credit there are two sides of each coin کہتے ہیں نا صحیح there are two sides of each coin dual aspect کیا کہتا ہے بھائی for every transaction there are two aspects one should be debited and one should be credited اور یہ جو dual aspect concept ہے یہ based accounting equation کے اوپر کہ ہر transaction اگر asset میں آ رہا ہے تو capital یا liability میں آئے گا صحیح ہے نا یا یہ بھی ہو سکتا ہے dual aspect میں asset بڑھ بھی رہا ہو asset کم بھی رہا ہو ایک asset debit ہو رہا ہے اور ایک asset credit ہو رہا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹا اگر asset بڑھ رہا ہے تو یا تو ساتھ ساتھ یا تو liability بڑھے گی یا تو capital بڑھے گی او بھائی بہت simple example ہے ہم نے نئی گاڑی خریدی asset asset بڑھ گیا نہیں بڑھا اب وہ گاڑی خریدی پیسہ کہاں سے آئے گا یا تو پیسہ باپ نے دیا تو یہ capital کلائے گا اگر پیسہ باپ نے نہیں دیا اور جو ہے bank نے دیا my باپ نے دیا تو وہ liability کلائے گا تو asset بڑھے گا اور liability بڑھے گی تو گاڑی خریدیں گے اس کے لئے پیسہ یا تو loan سے آئے گا یا تو capital سے آئے گا تو یہ آپ کا accounting equation کس کے اوپر بیسڈ ہے dual aspect dual aspect کے بعد آگے بات بڑھاتے ہیں time interval concept time interval concept اتنا تیسٹ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی list بنانے کے لئے ڈال دیا ہے تو دیکھ لیں اس کو time interval concept یہ کہتا ہے بیٹا کہ accounts جو ہے وہ regular interval of time پہ بننے چاہیے cia میں اتنا test نہیں ہوتا accounts کیا بننے چاہیے regular interval of time پہ بننے چاہیے کیا مطلب یہ بیٹا جب آپ accounts بنا رہے ہیں تو ایسے نہیں کبھی ایک مہینے کے accounts بنا رہے ہیں کبھی تین مہینے کی financial statements بنا رہے ہیں financial statements income statement of financial position ویسے تو اور بھی تین statements رہتی ہیں لیکن آپ کے course پہ سی دو اور بیٹا ایسا نہ ہو کہ کبھی تین مہینے کا ایک quarter کا کبھی چھ مہینے کا کبھی چار مہینے کا جب دل چاہتا income statement بنا لے تو ایسا نہ سائیں والا حساب کتاب نہ تو بھائی آپ کو کیا ہوتا بھائی اس کو سمجھ تھوڑی تیکنیکل بات ہے going concern adoption یہ کہتی ہے کہ جب ہم accounts بنا رہے ہیں ہوتا یہ بیٹا going concern میں ایک business ہے ایک company ہے ہر سال اس کے جو directors ہیں وہ ایک شپت لیتے ہیں کیا لیتے بھائی شپت ایک قسم کھاتے ہیں ایک وچن لیتے ہیں ایک وعدہ کرتے ہیں ایک اہد کرتے ہیں اور وہ اہد کیا ہے کہ ہم اس business کو اگلے جو ہے وہ کہتے ساری دندگی یہ business چلائیں گے کیا قسم کہتے ہیں ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے دل دیا ہے جان بھی دیں گے ایسا ہی ہے ایم تیرے لیے اچھا اب سنو سنو important بات میں نے یہ بات بولی بیٹا کہ وہ ایک قسم کھاتے ہیں ایک وعدہ کرتے ہیں اور جو قسم ہے جو business ہے یہ جہاز ہے titanic کی طرح اور یہ titanic چلتا رہے گا اور اس titanic کے ابھی ٹکرانے کے آئیس برگ سے کوئی امکانات نہیں دور دور تک کوئی آئیس برگ نہیں ہے اور دور دور تک کوئی خطرہ نہیں ہے بزنس چلتا رہے گا جاز چلتا رہے گا ساری زندگی ساری زندگی کا مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے اگلے بارہ مہینے پہ کس پہ اگلے بارہ مہینے کے ہم قسم کھاتے ہیں ایک ہے انٹینشن ہماری نیت اگر خراب ہو جائے ہمارے اندر قابلیت ہے تو بھی ہم اس کو نہیں چلیں نیت میں کھوٹ ہے صحیح نا تو ہماری نیت خراب ہوئی ہے بزنس بن کرنے کی اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے بزنس کو بن کر رہے پارٹنرشپ بن کر رہے اگر میں بولو بھائی بھائی بند ہونے کیوں اگر میری نیت خراب ہو جائے میں بولو لنگ کو چھوڑو اپنا ایک جگہ کھولتے اے ایڈ کے نام سے تو یہ کیا ہے اس کا مطلب میری انٹینشن ہی بزنس خطرے میں جہاز ڈوبنے والا ہے گھرک ہونے والی پانی میں اب اگر گوئنگ کنسرن ویلی ہے تو ہم ایک 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 کسٹ ہے پانچ سال لائف ہے ہر سال ڈیپری سیشن کتنی ہوگی دس سید اگر ہر سال دس سید سید لگے گی تو بتاؤ دو سالوں میں کتنی ڈیپری سیشن لگی ٹوئنٹی تھاؤزن ایک پچاس میں سے بیس سید ویلی گئی تو بچی کتنی تیس ازار یہ کہہ نیٹ بک ویلی این بی وی نیٹ بک ویلی ایئر کنڈیشنر کھریدا پچاس ازار کسٹ ہے بیس ازار ویلی گر گئی ویلی کتنی بچی تیس ازار تیس ازار نیٹ بک ویلی ہے اگر گوئنگ کنڈیشنر کو کس پر رکھیں گے نیٹ بریک اپ بیس جس کو فور سیل ویلی بھی کہتے ہیں فور سیل ویلی اگر ہم بزنس خدا نہ خاصتہ بن کرنے والے یا بزنس بند ہونے والا ہے تو ہم کیا کریں گے بیٹا اکاؤنٹس کو بریک اپ بیس پر بنائیں گے مطلب یہ بیٹا یہ جو ائر کنڈیشنر ہے یہ ہماری نیٹ بک ویلی تو 30 تھی لیکن آج اس کی مارکٹ میں اوقات کتنی ہم بلائیں گے ویلیور کو یا کباری کو یا الیکٹرک کے کام کرنے والے کو یا وہ بندہ جو پرانے ائر کنڈیشنر کھریتا ہے سہی نا الیکٹرک ڈیلر ہم اس کو بلیں گے اس کنڈیشن میں کتنے کب بکے گا ہماری بکس میں آ رہا ہے 30 تاؤزن اور بتاؤ اگر گوئنگ کنسرن ویلیڈ نہ ہو مطلب جاز کریش ہونے ویلیور مہینے میں تو ہم اس کو تھرٹی پر نہیں رکھیں گے بلکہ ہم اس کو تیرہ آزار پر لے آگے تو یہ کیا کیا مطلب بٹا بزنس چلتا رہے گا اور بزنس کے بند ہونے کے ابھی کوئی چانس نہیں نہ تو خطرہ ہے کوئی نہ تو ہماری نیت خراب ہوئی ہے بزنس بن کرنے کی نہ تو ہماری قابلیت میں کوئی مسئلہ ہے بزنس چلتا رہے گا اور وہ کہ رہے بٹا بزنس will not close down اور be forced to close down and sell off its items اور آگے کہتا ہے اگر آپ خود سے پڑھیں گے تو یہ بہت مشکل ہے جب تک میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا آپ یہ کونسپس نہیں سمجھ سکتے مشکل بات تو یہ گوئنگ کنسن سمجھ میں آئی بٹا گوئنگ کنسن کیوں میلیڈ ہوتی ہے اگر بزنس بند ہونے والا ہے تو اس کو اس کی اوقات پہ لیں گے ہاں یہ آگئی نا بات سمجھ میں تو اب اس سے بیٹا گوئنگ کنسرن کے بات ہمارے پہ کنسرن سے ایک اور بات کنیک کرے اور وہ پروڈنس پروڈنس پہ آگے بھی بات ہوگی بلکہ ساتھ ساتھ بات کر لیتے بھائی دیکھو یہ بات ہوگا کنسپس آپس مرج ہو رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے ایک اور بچے نے ایک سوال پوچھا ہے دوست محمد نے اور سوال یہ پوچھا ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے سر یہ ازمشنز کون کر رہے بیٹھ کون ہے جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ازمشنز کر رہے اوہ بھائی ازمشنز مینجمنٹ کرے گی بزنس کون چلائے گا مینجمنٹ چلائے گا اوہ بھائی مینجمنٹ کو بزنس چلانے کے لیے بہت ساری کیا کرنی پڑتی ہیں بھائی ازمشنز بہت ساری کیا کرنی پڑتی ہیں ازمشنز کرنی پڑتی ہیں صحیح ہے اور وہ بہت ساری ازمشنز ہوتی ہیں ان میں سے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ کس بیسس پہ بنائیں گے اور جو ہے وہ ڈاؤٹفل ڈیٹ کی پولیسی کیا ہونی چاہیے 5% یا 3% اور بیٹا ڈیپریسیشن ڈیسیشن میکنگ پاس کے اوپر ہو رہی ہوگی نہیں ڈیسیشن میکنگ تو بیسی فیوچر کے اوپر ہے آپ نے بزنس پڑھا ہے پلاننگ کنٹرولنگ ڈیسیشن میکنگ تو جب تک بیٹا آپ پلان نہیں کریں گے آگے کے بارے میں نہیں سوچیں گے آپ بزنس کو کیسے آگے لے کر جائیں گے اور آگے لے جانے کے لئے آپ کو آدمشن لینے ہوتی میں اگزیمپل اگر لوں میں نے آج سے تین سال پہلے کچھ آدمشن لیوں گی کہ اگلے تین سال بعد میرے پاس اتنے سٹوڈنٹس ہوں گے اس کے حساب سے میں نے پلاننگ کی ہوگی کہ بھائی میں فلان سینٹر جوائن کر لوں سراغہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک سینٹر بناؤ تو یہ میری کیا ادمشن ہے اور ابھی بھی میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ اگلے تین سال کے بعد میں کہاں ہوں گا اس کے لئے مجھے کتنی بڑی جگہ چاہیے ہوگی کون سے سکول میں میں جاؤں گا اس وقت میرے پا کتنے بچے ہوں گے کتنا کہ گوئنگ کنسرن ایسیٹس کو بریک اپ بیسس پہ لے آنا مطلب وہ لاؤس جو اب نظر آرہا ہے ہو گیا تو اس کو فورن بک کر لینا تو یہ پروڈنس والی بھی بات ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں او بھائی میں یہ بتا رہا ہوں نون کرنٹ ایسیٹ کی اگزیمپل ہم نے لیتی ائر کنڈیشنر پچاس کا خریدا تھا بیس ویلیو گر گئی نیٹ بک ویلیو کتی بچی تھرٹی تھاؤزن لیکن نظر ہی آرہا ہے کہ بزنس تو چلے گا نہیں اگر بزنس چلے گا نہیں تو ایسی تیس ادار کب اکے گا گیا نہیں اس کی تو اوقات ہے تیرہ ادار تو ہم اس کو اس کی اوقات پلے بزنس بن نہیں ہوا بزنس کو بند کہتا ہے کہ اکاؤنٹس کو کنسسٹنٹلی بنانا چاہیے اگزیمپل یہ ہے بیٹا کہ اگر آپ پہلے سال سٹریٹ لائنگ یوز کر رہے ہیں تو بغیر کسی شرعی وجہ کے آر بی ایم پہ نہ جاؤ اگر ریڈیوسنگ بیلنس یوز کر رہے ہو تو کوئی مستی اچھل کی وجہ سے جو ہے وہ ری ویلیشن میٹڈ یوز نہ کرو تو یہ کیا کنسسٹنٹ رہو ایک ہی طریقے سے اکاؤنٹس بناو ایسا نہیں کہ کبھی کچھ کبھی کچھ صحیح پل میں تولہ پل میں ماشا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو بھئی یہ کنسسٹنٹ رہنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہی دو مسئلہ کبھی بہت اچھا پڑھ لیتے ہو بیٹھ کے بلتے بیٹھا کنسسٹنسی کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ کنسسٹنسی کا مدلہ پوری کمپنی انگرو وہ ایک ہی اکاؤنٹنگ میتھرڈ ایسا نہیں بیٹھا یہ بھی ہو سکتا ہے انگرو کا ایگزامپل انگرو بیلڈنگز اور فنیچر اس کے لیے کیا یوز کرے بیلڈنگز اور فنیچر کے لیے سٹریٹ لائنگ یوز کرے لیکن موٹر وہیکل اور ایکوپمنٹ اور کمپیوٹر کے لیے کیا یوز کرے ریڈیوسنگ اور لوز ٹولز یا اس طرح کی چھوٹے موٹے ایسٹس ہیں صحیح کروکری وغیرہ صحیح کریٹس وغیرہ تو اس کے لیے تو یہ کنسسٹنسی بریک نہیں ہو رہی کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلاس آف ایسٹ کے لیے ایک طرح کا میتھ ایسا نہ ہو کہ ہنڈا سٹی کے لیے ری ایم اور ٹویٹا کرولا کے لیے سٹریٹ لائنگ اور سوزوکی کے لیے ری ویلیشن میتھر اس کا مطلب آپ اپنی کنسسٹنسی کو بریک کر رہے آری بازار میں تو کنسسٹنسی کانسٹنسی میں بھے ایک بار پڑھ ہوں کنسسٹنسی میں کہتا ہے بیٹا ایسٹ ایسٹ that when a business has one fixed method when a business has once fixed a method for the accounting treatment of an item it will enter all similar items that follow in exactly the same way however it point یہ بیٹا policies change کی جاسے methods change کی جاسے لیکن کسی شرعی وجہ کے بغیر chain نہیں کرنا کیا مطلب یہ بیٹا اگر کوئی standard کی requirement ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا existing method ہے وہ صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی problem ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں method کو چھوڑ دو اور کیا کر کسی دوسرے method پہ چھوڑ لیکن بیٹا اپنی مرضی اپنی خوشی اپنی خواہش سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے methods کو change کر دیریکٹر وہ کہہ رہا ہے میرا بچہ بہت تنگ کر رہا ہے وہ ابھی accounting پڑھ ہے اب straight line ان کو چھوڑو نا ربی ایس کرو نا بھائی یہ جھوڑی بھائی تمہارا بیٹا کہہ رہا ہے تو تم نے method change کر دیا consistent ہاں اگر law بولے گا change کرنا پڑے گا تمہارا باپ بھی change کرے گا صحیح ہے نا اگر کانون کہہ رہا ہے یا standards accounting standards کہہ رہے ہیں یا نہیں کہ چلو profit کم آرہ اس method کو چھوڑ کے اس پر چلے جاؤ اچھا profit زیادہ ہوگی چلو دوبارہ وہ کر دو صحیح نا اب یہ کوئی وہ تھوڑی ہے یہ آپ کتاب تھوڑی ہو کمپنی میں آگئی باس آگی تو یہ تھا جس کا انتظار وہ شاکار آگیا اور وہ کیا ہے بھئی prudence یا matching اس کے اوپر بات کرتے بھئی یہ سب سے دارہ ٹیسٹ ہوتا ہے اگزیم میں prudence اور matching concept پرودنس concept کیا کہتا ہے prudence یہ کہتا ہے prudence کا دوسرا نام ہے conservatism conservative نام سنائے ہمارا بیٹا بہت conservative ہے صحیح لڑکی بہت conservative خاندان سے تعلق ہے conservative کا مطلب احتیاط پسند وہ کہتا یہ بہت conservative family ایسے نہیں open minded نہیں ہے بہت زیادہ broad minded نہیں ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے narrow minded ہے گہری بات ہے بہتا broad minded نہیں تھوڑے مذہبی خاندانی prudence کیا کہتا اکاؤنٹ پروڈنٹ اپروچ احتیاط والی اپروچ یہ کہتی ہے realistic اپروچ prudence کا مطلب ہے realistic اوہ بھائی آپ کو realistic رہنا ہے جان بوچ کے سبز باغ نہیں دکھاؤ کس کو شیئر اولڈر کو شیئر اولڈر کو بے کوف نہیں بت میں ایک 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 دیتا ہوں اکسا تھوڑی فنی ایک زیمپل ہے اور زیادہ ہسنا نہیں اور فنی ایک زیمپل یہ ہے کہ دلہن اتنی خوبصورت ہوتی نہیں ہے جتنی شادی والے دن نظر آرہی ہوتی ہے کیوں وہ اس لیے بیٹا میک اپ ڈیپی لیکس کا کمال ہے یہ سارا یہ میک اپ ہے اس دلہن کو جو ہے آور سٹیٹ کیا رہا ہوتا ہے صحیح اس کی خوبصورتی کو آور سٹیٹ کر کے پیش کیا رہا ہوتا کیوں تا کہ دولہ ابھی تو ایکس ایکس اپ کر لے بعد میں نو ریٹن نو ایکس چینج پولیسی اور اس کے بعد کیا ہوتا بھائی دولہ بولتا ہے اس صبح بہن جی آپ کون ہیں میری بیگم کہاں گئی صحیح بیٹا میں بات یہ کر رہا ہوں کہ پروڈنس بزنس کے اندر کیا ہے پروڈنس بزنس کے اندر یہ کہتا ہے بیٹا اکاؤنٹنگ کے اندر کہ ایسیٹ شل نوٹ بی اوور سٹیٹیٹیڈ این لائیویلیٹی شل نوٹ بی انڈرسٹیڈ ایسیٹ جان بوچ کے اپنی لائیویلیٹی کو زیادہ دکھاؤ یہ بات غلط یہ جھوٹ ہے الزام ہے کس کے اوپر پروڈنس کانسیپ پروڈنس یہ کہتا ہے اصلی اوقات دکھاؤ بزنس کی صحیح جھوٹ نہیں بولو جو ریال پکچر ہے وہ دکھاؤ شیئر ولڈر کو شیئر ولڈر کو یہ کہلاتا ہے پروڈنس سہی ہے نا اوور سٹیٹ نہ کرو اپنے اسیٹ کو اور بیٹا پروڈنس یہ بھی کہتا ہے وہ لائس جو فیوچر میں ہو سکتا ہے اس کے ہونے کا انتظار نہ کرو اس کو آج ہی بک کر لو وہ لائس جو فیوچر میں انکر ہو سکتا ہے اس کب ہوگی بیٹ فیوچر میں تو کیا اس کے ہونے کا انتظار کریں آج ہی بک کر لائیں آج ہی بک کر لائیں یہ پروڈنس اپروچ احتیاطا لیکن پروڈنس یہ بھی کہتا جب تک انکم کنفارم نہ ہو جائے اس کو بک نہ کرو انکم کنفارم نہ ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں پیسے نہیں مل جائے جب کنفارم ہو جائے بیٹا سیل ہو گئی ہے کسٹمر نے گوڈز ایکسیپ کر لی ہے تو ہم کیا کریں گے مجھے بتاؤ کریڈٹ سیلز پہ ریونیو ریکارڈ ہوتا ہو جاتا نا کریڈٹ سیل پہ 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 پیسے آنے کا تو بنانا شروع کر دی اس کا اکاؤنٹ کھول دیا اس کا لیجر کھول دیا اس کے لئے کتاب پرنٹ کروالی چلو فیس نہ بھی آئے لیکن کم سے کم بچہ آ تو جائے وہ دیمو لے تو لے دو تین کلاسز میں بیٹھ تو جائے اس کے ماں باپ کی کال تو آ جائے کہ یہ بچہ پڑے بھائی فیس بھی آئی جائے تو یہ کیا ہے بھائی یہ پرودنٹ اپروچ ایسا نہیں کہ بچے نے کہ ہیلو آئے ہو گئی اور میں نے اس کو میسیج بھیجھنا شروع دی فیس کب دے گا بھائی میں تو آئے نہیں ہو تک صحیح ابھی سے کان سے فیس مانگ رہا ہے یہ آپ کی پرودنٹ پیٹا ایک بار پڑھ لیتا دا آئکاونٹ شوڈ میک سرٹن that assets are not valued too highly assets کو اوقات سے زیادہ مشو کرو یہ پرودنٹ کے خلاف ہے similarly liabilities should not be shown values that are too low to low کا مطلب اوقات سے کم the accountant should always exercise caution احتیات پسندی when dealing with uncertainty while at the same time ensuring that the financial statements are neutral that gains and losses are neither overstated nor understood neutral لہنا ہے بائیس نہیں ہونہ اور کیا کہتا ہے بیٹا it also states that if we can foresee loss it should be recorded immediately but income shall not be recorded once it پیٹا یاد provision for doubtful debt پہ بھی پلائے ہوتا اور depreciation پہ بھی پلائے ہو سکتا پرودنس کیسے depreciation پہ پیٹا depreciation پہ ایسے اپلائے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بھائی دیکھو نا ہم نے air conditioner خریدا پچاس ہزار روپے اس کو ہم depreciate کر رہے ہر سال کر رہے پیٹا ہم نے بات یہ کی ایک important بات کر رہے ہم اور وہ بات یہ کر رہے تھے کس طریقے سے depreciation کے اوپر پرودنس concept اپلایا ہوتا ہے یار اگر ایک ائر کنڈیشنر خرید رہا ہوں پچاس ہزار روپے پہلے مجھے بتاؤ جب میں میں ہر سال depreciation بک نہ کر اگر پانچ سال لائف ہے پہلے سال کے ائر کنڈیشنر کتنے کا ہو گیا چالس کا اگر میں دس سدھا depreciation بک نہ ڈالوں گا تو کیا profit بھی over straight نہیں ہو جائے سہی تو یہ کیا پرودنس کی application پاس سال میری بیٹا یہ جو پرودنس کے بعد ہم بات کر سکتے کس کے اوپر matching concept accruals یا matching concept جو second last ہے ہمارا وہ کیا کہتا ہے بھائی یہ بہت important ہے کہ income shall be matched with expenses for the same period matching کیا کہتا ہے income اور expense کو کیا کرنا چاہیے match کرنا چاہیے جس سال میں income record ہو رہی ہے اس سال میں اس سے ریلیٹیڈ کیا ریکار ہونا چاہیے expense ریکار ہونا چاہیے جس سال میں income ریکار ہو رہی ہے اس سل ریلیٹ expense matching او بھائی بہت simple example تو میں سمجھ جاتا ہوں matching کی آئی level ہے لیکن بعد سمجھ میں آجائے گی اگر میں پرچیز کیے 1 lakh unit کتنے پرچیز کیے 1 lakh unit opening inventory نہیں ہے پرچیز 1 lakh جس میں سے 30 thousand unit بچ گئے closing inventory کتنے بچ گئے closing inventory او بھائی پرچیز 1 lakh unit کئے 30 thousand closing بتاؤ بیچے کتنے 70 thousand تو بتاؤ cost of sale 70 thousand unit کی ایک لاک کی 70 ہزار کی اوپننگ ایڈ پرچیز لیس closing اوپننگ نہیں پرچیز کی ایک لاک اور تیس ہزار کیا بچ گئے تو بیچے کتنے ہوں گئے 70 ہزار آنی چاہیے یہ کیا یہ میچنگ کی تو ہے یہ میچنگ کونس ایڈ نہیں آرہی بات او بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر sales ہم نے کیا ہے 70 آدھ unit تو پرچیز ایک لاک unit کی لوں یا cost of sale لوں 70 آدھ unit کی 70 او بھائی جب میں نے بیچے 70 آدھ جب revenue 70 thousand units کا آرہا تو cost of sale ایک لاک کی کیوں آئیں میچنگ تو نہیں ہوئی اگر sale صرف ہوا ہیں 70 آدھ بھائی کب بھی کہیں گے اگلے سال تو اس کی cost اگلے سال چارج ہونی چاہیے اسی سال اگلے سال چارج ہونی چاہیے یہ کی application ہے بیٹا بیٹا matching concept کس کی application income اور expense کو match کرنا چاہیے زیادہ تر matching concept اس پہ بھی apply ہوتا یاد accruals صحیح جو ہم آپ account پڑھتے تو اس پہ بھی matching apply ہوتا بڑی بڑی بات ہیں کیا مطلب ہے سال اس مطلب یہ بیٹا income اور expense اس period میں record ہونا چاہیے جس period سے income یا expense belong کرتی ہے income یا expense اس period سے belong نہیں کرنا چاہیے کہ جب پیسے آئے یا گئے بھائی مطلب یہ ہے accounts میں پیسے آنا یا جانا important نہیں accounts میں کیا چیز important ہے dates important ہے اگر rent سال کا ہے 10 ادار اگر ہم نے 12 ادار بھڑ دیا تو بھی income statement میں کتنا آنا چاہیے 10 ادار اور جو دو ادار اکسٹرا بھڑا ہے وہ کیا کریں گے منس کر دیں گے پری پیڈ اس کو کرنیٹ ایسٹ پر شو کر دیں اور اگر بیٹا rent بنتا ہے دس ادار اور ہم نے بھڑا ہے سات ادار تو سات ادار آنا چاہیے اکروڈ تین ادار ایٹ کر دس ادار کر دیں گے پورا دس ادار آ جائے گا بیٹا بنتا تو دس ادار ہے نا rent چاہے کم دیا تو بھی ہم اکروڈ ایٹ کر کے پورا دس کر دیں گے اور اگر زیادہ دیا تو بھی ہم کیا کریں گے مائنس کر دس ستا تو یہ کیا کلائے گا بیٹا یہ کلائے گا مائچنگ کونسٹ انکم اگر ایئر کنڈیشنر پہ اگر ہم نے ایئر خرید ایئر مجھے ایئی سال میں یوز کھلیں گے پانچ سال تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے پانچ سال تک جب ایئی ایئی یہ میچنگ نہیں ہے تو میچنگ ہی تو انکم کو ایئر کنڈیشنر کی ویسے فیس انکم کب تک آئے گی پانچ سال تک تو اس کی کس بھی پانچ سال پہ ایسی کی سپلیڈ یا پورے ایسی کو ایک سال میں ایک ایسی کو ایک سال میں ایسی نہیں ڈالیں خریب دفعہ اس پہ اپلائے کر دیکھ لیتے کس پہ بھائی وہ آتے ہیں اس کے سوال یہ ایمپورٹنٹ ہے کس کے اوپر اپلائے کرنا ہے پروویزن فور ڈاؤوٹفول ڈیٹ کا تعلق کیسے بنتا ہے میچنگ کس فور ایگزیمپل دو ادار سولہ چلل چلل یا دیکھو ہوا یہ میں اگر سیل کی دو دس سولہ میں اور پیسے آئیں گے دو سترہ میں تو مجھے بتاؤ بھائی پیمنٹ کب آئے گی بینک بتاؤ بھائی پیمنٹ کب آئے گی دو سترہ میں یار اگر بیٹ ڈیٹ ہوا یا نہیں ہوا یہ ابھی پتہ لگ جائے گا یا دو سترہ ایسا سترہ میں سترہ میں ریوینیو تو دو سولہ میں آگئے لیکن بیٹ ڈیٹ اگر ہوگا تو کب ہوگا دو سترہ میں تو کیا میچنگ ہوئی یا نہیں ہوئی میچنگ تو نہیں ہو رہی ریوینیو سولہ میں آرہ ہے اور سترہ میں تو اس کو میچ کرنے کا آسان طریقہ یہ دو سولہ کی جو سیلز ہے جو ریوینیو ہیں اس سے ریلیٹڈ ایکسپنس آج بک کر لو کس نام سے پرو ویژ فور ڈاوٹ فول دو دو سولہ کی جو سیل ہے اس میں جتنا بیٹ ہو سکتا ہے ابھی ہوا تو نہیں ہے اس کو آج ہی کیا کر لو ریکارڈ کر لگے تو یہ کیا کر گا اور آخری کونسپٹ ہمارے کورس مٹیریالیٹی کونسپٹ مٹیریالیٹی کیا کہتا بیٹا مٹیریالیٹی بہت فلویڈ کونسپٹ مٹیریال اماؤنٹ کا مطلب ہوتا میجر اماؤنٹ مٹیریال ایک ایسا اماؤنٹ جس کے اوپر ہم ڈیسیشن لیں مٹیریالیٹی تو کیا وہ کتنی دیر ڈھونڈے گا وہ ایک دو دفعہ ادھر ادھر دیکھے گا باڑ میں ہزار روپے ہی ہے نا وہ چلا جائے گاڑی میں بیٹھ سیٹ آدمی لیکن ایک غریب انسان جس کی پورے دن کی دیاری ہوگ تین سو روپے اور اس سے ہزار روپے گر جائیں تو سوچو کتنی دیر کھڑا ہو کہ وہ ہزار روپے ڈھونڈے گا وہ تو بہت دیر کھڑا ہو سکتا ہے کیوں اس کو پتہ ہے ہزار روپے میں تو تین دن سے اوپر کام کروں گا سیئے بارہ گھنٹے کی نوکری دیاری مزدوری جب بہت چھوٹا اماؤنڈ بھی material ہوتا ہے کسی کے لئے بہت بڑا اماؤنڈ بھی material ہوتا ہے اب وہ یہاں پہ اپلا کرتے ہیں کہ ایک ایسے ٹیسٹ ہوتا ہے جو calculator ہے نون current asset ہے یا current asset calculator ہے تو نون current asset جو stapler ہے وہ نون current asset لیکن مجھے بتاؤ میجر خرچ ہے کہ director بیٹھ کے سوچ رہے calculator خرید کیا کریں کان سے لون لے بینک سے کان سا ایسا calculator ہے بھائی ہو بھائی calculator ہے کوئی راکیٹ لانچر زوڑی مغوار ہو صحیح ہے نا افغانستان سے تو بھائی پتہ چلا calculator ہے کیا material cost تو بجائے اس کے کہ اس calculator کو as a non current asset treat کیا جائے بیلنس شیٹ میں اس calculator کو پی ایل کا رستہ دکھاؤ تو یہ کیا کلاتا ہے materiality تو جتنے چھوٹے موٹے non current assets ہیں ان کو non current asset بنانے کی پنچائت میں نہیں پڑھیں گے جب asset بنائیں گے تو اس کی depreciation پھر cost account الگ provision account الگ یہ ساری ڈرامے بجائے اس کے ساری ڈرامے بجائے اس کو کیا کرو expense out کرو تو آپ کو accounting concepts سمجھ میں آگئے ہوں